اسلام علیکو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ آرڈ بیٹکاوال اچھے کھانے بنائیے سب کو کھلائیے اور سب کو خوش کی دیئے تو آئیے آج میرے چاہتھ اچھے کھانے بنانا سیکھئے ہماری آج کی فرس ریسپی ہے مٹن بریانی مٹن بریانی کے لیے جو جو انگریڈرز چاہیے وہ آپ نوٹ کر لیں بوائل رائز چاہیے ہمیں بھن کے جی بوائل مٹن ہمیں چاہیے ہاپ کے جی یوگرٹ چاہیے ہمیں ون کپ لیمن جوس چاہیے ہمیں تقریبا 2 ٹیبل سپون اور 2 ٹیمیٹوز ہمیں چاہیے گرین چیلیز ہمیں چاہیے 4 to 5 انیانز ہمیں چاہیے 2 to 3 چاپڈ اور اس کے علاوہ باقی سارے مسالہ ہیں گارلک ہے اور جنجر کا پیس ہے یہ آپ کے پاس باقی سارے مسالہ ہے حلدی ہے آپ کے پاس ریڈ چیلی ہے بریانی مسالہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی بریانی بنانا سٹارٹ کر چکے ہیں کڑاہی لی کڑاہی میں آئل لیا آئل کو اچھے دیکھے سے گرم ہونے دے جب آئل اچھے دیکھے سے گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں انیلز ایڈ کریں گے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تھنڈے آئل میں ہی انیلز ڈال دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیاز جو ہے انیلز جو ہے وہ فرائے ہو رہے ہیں اور براؤن ہونے شروع ہوتے ہیں جب انیلز اچھے دیکھے سے براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس میں گارلک اور جنجر کا پیسٹ ڈالیں گے یا پاورڈر ڈال سکتے ہیں یا پیسٹ کو یہ چیز براؤن ہو جکے ہیں اب ہم اس پیاز میں بٹر ڈال دیکھے اور بٹر کو اچھے دیکھے سے فرائے کریں گے اس کو اچھے دیکھے سے فرائے کریں اس کے بعد اس میں گارلک اور جنجر کا پیسٹ ڈالیں گے اگر گارلک اور جنجر کا پیسٹ ڈالیں گے تو آپ ادھر لسن کو کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں زیادہ تر ادھر لسن کا پیسٹ ہی ڈال دیں گے اس کے بعد سارے مسائلے آپ نے اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے امڈی تیز پاک کھڑے مسائلے لوگ اگرہ جتنے بھی مسائلے ہی ڈال دیں گے بیانی مسائلہ نمک ہسوی جوات مرچے ہلتی ایچ ایڈ ایویٹھنگ ان سب کو اچھے طریقے سے میکس کریں نمک ہمیشہ بھی جوات کے مطابق ڈالیں دو تیر منٹ میکس کریں کے بعد اس میں ٹومیٹرز اور گرین چیلی بھی ڈال دیں ما شا اللہ دیکھیں اچھی لوگ آ رہی ہے میکس کریں فائیب منٹ اس کو اچھے طریقے سے میکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں یوگرٹ میکس کر لی ہے میکس کر لی ہے میکس کر لی ہے میکس کر لی ہے ہارف ٹو ون کپ آپ لے سکتے ہیں بہت ہی اچھی سمیل آ رہی ہے اور بہت ہی اچھی لوگ آ رہی ہے میکس کریں اب آپ اس کو تقریباً ٹین ٹو فیفٹین مینٹ پکنے دیں گے تاکہ ان سارے مسالوں میں یہ جو آپ کا مٹن ہے جو بوئل تھا لیکن پھر بھی اس میں پک کے ان سارے مسالوں کی وجہ سے ٹیسٹی اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا بہت ہی اچھی لوگ آ رہی ہے بہت ہی اچھی لوگ آ رہی ہے بہت ہی اچھی پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹی پیاری لوگ آ رہی ہے نمک اور میچے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں واقعی سارے مسالے جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ایسے آپ نے ایڈ کرنے ہیں اور ایک اور چیز آپ کو یہاں بتاتی چلوں لوگ آ رائی ہے جو رائس میں نے بوئل کیا ہیں وہ اس کی گوشتی یقنی سے بوئل کیا ہیں جو مٹن کی یقنی تھی جب مٹن بوئل کیا میں نے تو جو اس کا پانی نکلا اس کی یقنی نکلتی ہے اور اسی یقنی سے آگر آپ رائس بوئل کرتے ہیں تو اسی تیسٹ آتا ہے اس لئے آپ نے اس کو ویسٹ نہیں کان نکانی اسی سے ہی آپ نے جو رائس ہے ان کو بوئل کر رہا ہے تو پر دبل فلیور ڈبل ٹیسٹ آتا ہے ہماری گریوی بلکل ریڈی ہے اب ہم جو ہے وہ لیئرز لگائیں گے بریانی کی پہلے سب سے پہلے نیچے تھوڑا سی آئلنگ کر کے پتیلے میں رائس اس کے بعد اوپر یہ مسالہ پھر جو ہے وہ رائس پھر مسالہ اور اس کے بعد اوپر آپ جو ہے وہ پاوڈر وغیرہ اوپر آپ جو فوڈ کر رہے ہیں اس کو آپ دودھ میں ڈپ کر کے آپ کر سکتے ہیں اچھا اب ہم اس کی لیئرنگ کریں گے سب سے پہلے اس میں نیچے آئل تھوڑا سا ڈالیں گے تاکہ نیچے چاول جو ہیں آپ کے چپکے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں آپ نے رائس اس میں ایڈ کرنے ہیں رائس ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں مٹن کا جو آپ نے مٹن کی کیلی بنائی ہے وہ آپ نے ایڈ کر دینے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے اس میں رائس ایڈ کرنے ہیں اور آپ نے پھر کے آپ نے اس میں مٹن کی گھر پیاد کتے ہیں جو آپ کو پھر کے بھی دیکھنے اس کے بعد آپ نے اس میں لیون جوس آپ نے ایڈ کر دینا آنچ ریجے سے بلکل ہرکی ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ نے اس میں فوڈ کلر ایڈ کر دینا اس پہ آپ جو ہے مینٹ کے لیسٹ آ سکتے ہیں پودی نا اس کی بڑی اچھی سمیل آتی ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ دم دے کر دینا تو فرنڈز آپ کی لذیذ مزیدار بریانی کورما بریانی بلکل ایڈی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چونکہ سیلڈ پرکے سے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا کیوں کمبرز بغیرہ تو اس کی گارنشنگ بغیرہ بھی کر دیا تو آپ بنائیے ٹرائے کریے اپنے فرنڈز اپنی فیملی میمبرز کو بنا کے کھلائیے اور ان سے داد وصول کیجئے تینکیو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا تینکیو سو بچ